اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ثُمَّ السَّلَاطُ وَسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَبْنِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِبِلَىٰ الْعَالَمِنَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد اللَّهُمَّا مَحْسَلِحَ لَمْحَمَّدْ قَالِينَ وَعِلَىٰ اَحْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّائِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّجَبِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ رُوحِ وَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِلْتُرَابِ مَقْدَمِ الْفِدَاءِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجِّدِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةَ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَوِيلًا اللَّهُمَّ صَلِعَلَىٰ مُحَمَّد وَعَلِي مُحَمَّد وَعَجِلْ فَاجِمْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمًا تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامًا وَأَحْلًا وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقًا وَأَحْلًا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُعَاةِ لَى طَوْعَتِكَ وَالْقَادَةِ لَى سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُوا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ عَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَوَ الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَأَوْا عِنِ الْمُنْكَرِ وَلِّلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ درود بڑھ دی تھی محمد رحم کی آن پر اللہ حب ناصل اعلام عمال وآل عمال وعجل فرد خدا والمطال کی شکر گزار ہے مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گوھر ہیں جو عقاد علیہ وسلم جو عقاد لمحات باقی رہ گئے ہیں پروردگار مطال ہمیں ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے مخصوصاً مہم مبارک رمضان کی آخری روز و شب کہ جیسے جیسے مہم مبارک رمضان مکمل ہوا چاہتا ہے ویسے ویسے پروردگار مطال کی بیش بہا رحمت بڑھتی جلی جاتی ہے اور ان آخری لمحات میں ہزار ہا گردنوں کو جو جہنم کی آگ کے مستحق ہوتے ہیں جہنم کی آگ سے آزادی کا تحفہ انعیت کیا جاتا ہے بہانہ ڈون رہا ہے پروردگار مطال مجھے اور آپ کو معاف کرنے کا گنہگار کی ذمہ داری یہ ایک قدم اس سلسلے میں آگے بڑھائے پاکی ذنیت کرے پروردگار مطال کس طرح سے اس پتنے کے دور میں اس کے ہاتھوں کو تھامتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق پتا فرماتا ہے اور اس کے قلب اور اس کے وجود میں نورانیت آتی چلی آتی ہے بہرحال جتا ہمیں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار مطال عطا کرتا جانا جائے گا دعا کرتے ہیں پروردگار ان آخری روز و شب میں تیری بارگاہ سے جو رحمتیں برکتیں مغفلتیں نازل ہو رہی ہیں جو تیرے پاکیز اور تیرے سچے مندور تیرے اولیاء کے شامل حال ہو رہی ہیں ہم سب کے شامل حال فرماؤں ایک بلا دعویٰ سے ضرور پڑھ دے محمد اور ان کی عالق اللہ مصدر محمد صلی اللہ محمد و عجل فرم واقعا یہ پاک و پاکیز اور حسنیوں کی محبت ڈھال ہے انسان کے لئے سپر ہے انسان کی حفاظت کرتی ہے جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے مشہور معروف اشارتوں کے منصوب ہیں امام شافعی علی الرحمہ سے اس کا اقتداء یہی ہے علی حب جنہ علی کی محبت سپر ہے ڈھال ہے انسان کی حفاظت کرتی ہے دنیاوی آفات اور افروی عذاب اور الہی عذاب سے ہے قصیم النار والجنہ یہ وہ ہستی ہے جو جنت اور جہنم کی تقصیم کرنے والی ہے وسی المصطفی حقا اللہ کے رسول کا وسیعہ برحق ہے مولا کائنات امام الانسے والجنہ جنو انس حریک کا امام ہے مولا کائنات اتنے پاکی زردر سے جب میوران متمسک ہیں ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان کوشش کرے مہم بارک رمضان کی دعاوں میں سے ایک اہم ترین دعا یہ ہے پروردگار مجھے دین کے لیے کارامت ترین لوگوں میں سے قرار دیں دین کے ناصروں اور مددگاروں میں سے قرار دیں اور اے میرے رب ایسے نہ ہونے پائے کہ میری کوتاہی کی بنا پر یہ سیٹ میرے ہاتھوں سے چلی جائے اور دوسرا آ کر اس وظیفے کو بجا دا کر خدا کی بارگاہ میں مرتبہ اور مقام پا لے یہ نہیں سمجھئے گا کبھی بھی کہ اگر میں نے فلا کام کھوڑ دیا تو دین کا کام رک جائے گا نہیں عزیز رو دین کا کام نہیں رکتا انسان کا اپنا کام رک جاتا ہے جو اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا وہ خدا کی بارگاہ سے بیش بہاجر و باداش پائے گا یہی سبب قرآن کریم سورہ مبارکہ مائدہ میں واضح طور پر ارشاد رب العزت ہے تم میں سے جو دین سے رکنا چاہتا ہے وہ پھیرنا چاہتا ہے پھیر لے تو کیا سمجھتے ہو دین کے مددگار موجود نہیں ہیں خدا باند مطال کہ اس پاک و پاکیزت دین کی راہ میں قدم آگے بڑھانے والے نہیں ہیں نہیں ایک قوم اگر اس سلسلے میں کوشش نہیں کرے گی پروردگار اس قوم کو آگے بڑھا دے گا یہ بدغسمت ہو جائے گی بست ہو جائے گی گیر جائے گی ایک دوسری قوم کو لائے گا جس سے رب بھی محبت کرتا ہوگا وہ قوم بھی پروردگار مطال سے محبت کرتی ہوگی مومنین کی نسبت سے مہربان متوازے ان کے ساری کے ساتھ گردباری کے ساتھ کافروں کی نسبت سے غیض و غضب کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے سرات مستقیب پر خدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے ہر زمانے کے فیرعوم سے ہر زمانے کے نمرود و شداد سے پروردگار مطال سے ایسی قوم کو نجات عطا فرمان عزیزو فرد کوشش کرے گا پروردگار اسے مقام ورمانت عطا کرے گا قومیں کوشش کرے گی پروردگار انہیں بہرمانت کرے گا دلوں کی ویداری کے لئے بلد آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آگ پر اللہ اللہ صلع لحمد وعال محمد وعجل فرج مبنی اسرائیل کے مختلف زندگی کے نشیب و فراز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اسی قرآن کیا ہے بندگی نام ہے ایمیورہ مجلس میں شرکت کرتے ہیں کیا ہے درواقے بندگی نامے کی یاد سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں میں خدا کا غلام ہوں میں اس کا بندہ ہوں میں چاہتا ہوں اس کی پتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو کیوں فرمایا گیا بار بار قرآن کو دیکھو کیوں فرمایا گیا کلام اہل بیت کو دیکھو کیوں فرمایا مجلسوں میں شرکت کرو تاکہ انسان کو اس کا حدف خلقت یاد رہے آپ دیکھئے بنی اسرائیل سے پروردگار نے کس بات کا اہد لی ہے کہ عقل و منطق و شعور کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی بنی اسرائیل سے کیا کہا رسول ہم بارے کے بقرآن آیت کے شمارے 83 اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے رشتداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کی نسبت سے جو حق تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کرو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھی گفتگو کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو آپ مجھے بتائیں اس ذریعے سے انسان یہ بندگی نام ہے چاہے انسان کو دنیا میں مقام اور مرتبہ ہو کوئی قدرت اسے ملے تو بھی یہی بندگی نام ہے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے قدرت نہیں ہے تو بھی یہی بندگی نام ہے جو آئے کریمہ مسلسل میں آپ بھی خدا نویش کر رہا ہوں کیا کہہ رہی ہے یہ خدا کے مددگار وہ ہیں کہ جب انہیں ہم زمین میں موقع دیتے ہیں تو یہ گھمن میں غرور میں تکبر میں مختلع نہیں ہو جاتے اقام السلات نماز قائم کرتے ہیں اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھتے ہیں مالی عبادت بجا لاتے ہیں لوگوں سے اپنے رشتے کو مستحقم رکھتے ہیں لوگوں کی نسبت سے جو ذمہ داری ہے اس کی ادائنگی میں کوتا ہی نہیں کرتے کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں ہر قوم کے ساتھ ایسے یہ پروردگار مطالقہ طریقے کا وہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے نہیں چاہتا ہے عزیزو کوئی بھی جہنمی ہو ہر ایک کو بہش میں دیکھنا چاہتا ہے پروردگار کو یہی سبب ہے بنی اسرائیل کے لئے آپ اگر موجزیں شمار کریں وہاں مفسرین نے جب ان موجزوں کو شمار کیے دس سے زیادہ موجزیں ہیں عزیزو آپ کبھی شمار کریں جو بنی اسرائیل کو پروردگار مطالقہ موجزیں دکھائے ان میں سے ایک موجزہ ہی ہے یہاں سے اہد لیا وہاں پر کوہ تور ان کے اوپر لٹکا دیا قرآن کریم سورہ محرق ہے بقراہی کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا خَوْقَكُمُ التُور ہم نے تور تمہارے اوپر لٹکا دیا تور ایک پہاڑ ہے میرے بھائی ساتھ ہے میرے جی کچھ سبحان اللہ کچھ ماشاء اللہ یہ جو اصحاب الجدار ہے وہ تو بہت خیال سے رہیے گا ایسا نہ ہو کہیں اور چلے جائے دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آن پر میں عمال کے دنوں میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے پلر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کچھ بستر بھی جو ہے وہ مختصر قسم کے رکھنے لیکن آپ لوگوں کی شکلوں سے ایسا لگ رہے ہیں کہ پھر تو اور زیادہ خطرناک ہو جائے کہ انسان جب بہت ہی زیادہ میں ہو بہرحال میرے بھی جملات بھی ایسے ہی ہیں ایسے تو آپ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ افطار سے آرہے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا آپ بھی میرے صاحب دیں میرے بھائی مشاءاللہ پروردگار مطال مدد فرمائے گا دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آدم اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد حالی تور ان کے اوپر لٹکا دی مسئلہ نہیں آیا اسحاب الجدار کوئی مسئلہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں میں ایسی مزاہان ارز کر رہا تھا اب آرام سے جس کا احتمال رب العزت کی ذات پر اور اس کے پاکیزہ حجتوں پر ہو بہرحال اس کے لئے ایک جدار ہونا نہ ہونا کوئی فرض نہیں کرتا ہے لیکن یہ دنیاوی نعمت بروردگان مطال نے میرے اور آپ کے لئے قرار دیئے کہ اس کے ذریعے سے اور یہ قوم جو اس کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہی تھی ان کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ ان کے اوپر گر جائے گا یعنی واقعا پہار کا ایک حصہ کٹ کے فرشتوں نے ان کے اوپر قرار دی دیا تھا ہوتا ہے مسائلہ ماں اور باپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ محمد سے نہیں صدرتا ہے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے لئے سختی ضروری ہے گرچہ یہ بھی اسی کی مہربانی ہے اس کی رحمت ہے اسیزوں استاد اگر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے سختی کر رہا ہوتا ہے یا دکھاتا ہے کہ کوئی شہ جو ہے وہ اس سے تمہیں جو ہے وہ میں سزا دینے والا ہوں درماغی اس کی مہربانی اس ذریعے سے چاہتا ہے سرات مستقیم پر آ جائے تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں تور کا ایک حصہ کٹ کر ان کے سروں پر آ گیا تھا کہ بھائی یہ جو اللہ سے مادہ کی ہے اس پر عمل کرو یہی وجہ ہے کہ اکسان کی کیفیت بھی ایسی ہے جب کشتی میں یا کوئی تنہا ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کوئی سہار آف نظر نہیں آتا پھر کہتا ہے پروردگار یا اللہ میں تیرے ہی بندوں کہاں جاؤں گا یہاں وہ لاتا ہے اکسان کو خشکی پر پھر کہتا ہے کون سا پروردگار میرے پاس طاقت ہے میرے پاس قدرت ہے میرے پاس شباب ہے میرے پاس غلبہ ہے پھر بھلا بیٹھتا ہے پھر ذرا سا سختی آتی ہے پھر رب کی بارگر قومِ بلی اسرائیل میں یہی نشیب و فراز آپ دیکھیں اہید کی عزیزوں کہ اے پروردگار ان تمام باتوں پر عمل کریں گے دوسرے کا قتل عام نہیں کریں گے زمین سے نہیں نکالیں گے والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لیکن قرآن کریم کہتا ہے بڑی تعداد نے اللہ سے کیے ہوئے باتیں کو توڑ دیا نتیجہ کیا ہوا اسی سے ان کو حکم دیا گیا کل کی گفتگو آپ کے احسان آلیہ میں ان کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف اس عرض مقدسہ کی طرف جانے کا بڑی تعداد نے یہ کہہ دیا کہ جب تک اس جابر اور ستبگر قوم کو وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے آپ لڑی ہیں آپ کا پروردگار رڑے نتیجہ دن چالیس سال تک اس سہرہ میں جو ہے وہ مقید ہو گئے چالیس سال تک اس سہرہ میں جو ہے وہ دردر کی ڈھوکرے کھانا ہر راستے کی جانت جانا لیکن انہیں واقعی راستہ جو ہے وہ ملتا نہیں تھا پھر تبارہ سے توبہ کی پروردگار وطال نے ان پر عبر کا سایہ قرار دیا من و سلوہ ان کے لئے قرار دیا وہاں پر پھر چیخنے لگے فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ آپ یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں یہ پرندے کا نزیز گوش ہمیں جو ہے وہ بزہ نہیں دے رہا ہے ہمارے لئے پیاس کا احتمام کیا جائے دالوں کا احتمام کیا جائے لحسن کا احتمام کیا جائے ککڑی کا احتمام کیا جائے سبزیوں کا احتمام کیا جائے فرمایا رکو جب شہر میں ماردوں میں سب تمہارے لئے ہیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی نبی علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاد ہو گیا دیکھیں حضرت موسیٰ ہی کی زندگی میں جناب حارون آپ کے بڑے بھائی ہیں اللہ کے نبی ہیں جناب موسیٰ ہی کی زندگی میں ان کا انتقاد ہو گیا آپ کے وسیعہ برہت ہے یوشہ ابن نون یوشہ ابن نون کے ساتھ فارم کے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس موقع پر پروردگار پھر انہیں موقع فرام کرتا دیکھیں کوہی تور لٹکایا اس ذریعے سے انہیں جو ہے وہ ان کی ہدایت کے اسباب فرام کی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اللہ کے وہاں تھی حضاب سے اپنے آپ کو بچھا لو کوتا ہی کرتے بھروردگار پھر انہیں موقع اتا فرماتا یہاں تک کیسے تو اب جب شہر میں داخل ہونے لگے فرمایا ہے دیکھو توازوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے وہ قرآن کریم کے الفاظ ہے قول حتہ حتہ کہتے ہیں پروردگار گرا دے جھڑک جا یعنی جیسے انسان کے جسم سے میل کو چیل جو ہے وہ ہٹ جائے گر جائے حتہ اس معنی میں قول حتہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو ہماری روح سے ختم کر دے چھٹک دے بڑی مہربانی شکریہ ختم کر دے ہی نے ہم سے اس طرح سے ساتھ دیتے ہیں تو کیا مزہ ہے گازی سو میری اردو ویسے ہی بہت گاڑی ہے تھوڑا سا آپ مدد کرتے ہیں تھوڑا سا انگلیش کے الفاظ بھی پیش کرتے ہیں تو کیا چاہیئے بارے دیگر صلوات اللہ محمد و آل محمد فرمایا یہ کہتے ہیں آگے بڑھو پروردگار مافی کا بھی تحفہ دے گا اتنی خرابی اپنی جگہ پر فرمایا پروردگار مافی کا بھی موقع دے گا اور نیکوکاروں کو بڑھ کے عطا کرے گا اپنے فضل سے عطا کرے گا خوف کے تعداد کیا کہہ رہی ہے ہتہ کے وجہ ہے ہے آپ کے آسانے آلی آمین کیا کہہ رہی ہے ہنٹا ہنٹا کسے کہتے ہیں جی میرے بھائی ایک تو مسئلہ یہ ہے مسطط کے جو امانی ہے یہ بھی اردو بولتے ہیں کاشی عربی بولتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ عربی بولتے ہیں ہنٹا یعنی گندوں پھر کھانے پینے کی پڑی ان سے کہہ رہے ہیں اپنے گناہوں کی معاوی طلب کرو وہ گندوں مانگ رہے ہیں شاید پاکو ہند کے ہوتے تو بریانی کہہ رہے ہوتے ہیں پورما کہہ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی جیسے تو اسی کے گھرز گھوم رہی ہوتی ہے نتیہ دن قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں پروردگار مطالع کے عذاب کا شکار ہو ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو ایک قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے جسے دوری میں بیان کر دیا جاتا کہ مجھے اور آپ کو نیند آ جائے حضی سے یہ ہدایت کی کتاب ہے اس ذریعے سے پروردگار پیغام دے رہا ہے وہ قوم جب صحیح چلی ہم نے اسے زمین پر اپنا وارث بنایا تم بھی اگر صحیح چلو گے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسط کرو گے ہم تمہیں یہ زمین عطا کریں گے اس کی قدرت عطا کریں گے اس میں غلب آتا کریں گے ہوتا ہی کرو گے اس طرح سے دو عذاب ہو اللہ کے عذاب کا اللہ کی کہ غیظ و غزب کا شکار ہو تم بھی غیظ و غزب کا شکار ہو پروردگار ایک وقت تک محلت دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اب صدرنے کے امکانات تو خود انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے قلب کو سیاہ کر چکا ہے عذاب اس پر محقق ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عزیزوں ملٹنے کا موقع نہیں بلتا ہے کتنا موقع دیا فیرون کو کتنا موقع دیا کب ایمان لیا بولیے جب وہ سائٹ کھلی جو اس وقت کھلتی ہے کہ جب جسم و روح میں جدائی ہونے والی پھر کہنے لگا میں موسا اور حارم کے رب اس وقت کے ایمان کا فائدہ نہیں ہے اگر آج مجھے اور آپ کو جو وہ دکھا دیا جائے روایتوں میں اگر انسان دیکھ لے اپنی حقیقت کو سب صدر جائیں گے زبانے بھی صحیح ہو جائیں گے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گے دل و قلب بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہر انسان کی نسبت سے کینہ و غضب ہو دشمنی ختم ہو جائے گی لیکن پھر انسان کا امتحان نہیں امتحان یہ کہ نہ دیکھیں انسان اس کی حجتوں کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے دل کی آنکھوں سے ماہ ورائے مادہ اور غیب پر ایمان کا اسی میں انسان کا کمان آئیے عزیزوں اپنی زندگی کو بہتر بنائیے بزشتہ دو گفتگو میں جو صاحبان ایمان میرے ساتھ تھے کمانتے وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تاکہ انسان بگڑنے نہ پہ بنی اسرائیل کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ تھا ایک تو اتنی بےہودہ زندگی بسر کرتے تھے قوم یہود کا بنی اسرائیل کا ایک حصہ یہودہ ایک بیٹا ہے جناب یاقوب کا اس سے جو نسل حزیز ہو وہ قوم یہود ہے ایک تو یہ کہ اتنا بیٹ بہیور ہے اس طرح سے تنگ کی ہے اللہ کے رسولوں کو دوسری جانب سے اپنے آپ کو اولیاء اللہ اللہ کے دوست بھی کہلا کرتے ہیں یہی سبب پر قرآن جا بجائے ان سے کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنہ کرو نا موت تو لفاؤلہ ہے تاہے موت کی تبھی بھی تمنہ نہیں کریں اس لئے کہ تم ان کو زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ حریص پاؤ گئے پرانے کریم کے یہ الفاظ ہے عزیزوں لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَا تمہیں ان کو بہت حریص پاؤ گے اس دنیاوی زندگی کی نسبت سے یہ چاہتے ہیں ہزار سال انہیں اس دنیا میں رہنا نصیب ہو جائے لیکن ہزار سال رہنے کے بعد کیونکہ اللہ کے عذاب سے اپنا آپ کو بچا لے گی حب الدنی عزیز ہو دنیا کی محبت کے یہ مختلف مظاہر ہے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ایک کماتے وقت اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منبر رکھیں کہ یہ کمانا انسان کو خدا سے اور اہلِ بیت سے دور نہ کر دے تو خرج کرتے وقت کل کی مفتگو میں جو صاحب آلی امان تھے خرج کرتے وقت نتیجہ کیا ہوگا عزیزوں آپ کی زندگی میں سے بھی وقت بچے گا اور آپ کے پیسے میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا فرمایا خوشہ بہال ہے وہ انسان جو اپنی ضدوریات اپنی سہولیات میں تو خرج کرتا ہے اب جو بچا ہے وہ خدا کی راکھ میں دیتا ہوں نظر آتے واقع ہے عزیزوں محبوب ترین انسان پروردگار مطالقی نگام مخصوصا مائن خوارک رمضان کی آخری ایام اگر ابھی تک آپ نے سلسلے میں کوشش نہیں کی تھی آج کی رات خدا رات تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا اور اس سلسلے میں قدم آگے بڑھیں اکسیر عزیزوں گلٹن کی ہے یہ شئے مولانا صاحب زندگی میں استعراب ہے پریشانی ہے سکون نہیں ہے اتمنان نہیں سکون اور اتمنان عطا کرتی ہے یہ شئے مولانا صاحب رزق میں برکت نہیں بار بار گھر میں بیماری آجاتی ہے بار بار پریشانی ہے ہر مسئلے کا حل ہی ہے فرمایا محبوب ترین انسان پروردگار مطالقی بارگاہ میں وہ ہے جو دوسروں کی نسبت سے مہربان ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اپنی زمان سے نفع پہنچائی ہے اپنے مال سے دوسرے کے فائدے کیلئے بور رو فکر کیجئے یہ ساری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ میں اور اپنی خواہشات کے جو ہے وہ بیچھے چلتے رہے ہیں اپنی مرضی سے کمائیں اور اپنے مرضی سے خرچ کریں اتنی جلان دنیا عزیزو زندگی ختم ہو جائے گی انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوں گی اتنی تاریخ دنیا ہے ایسا دلدر عزیزو انسان ٹوپتا چلا جاتا ہے اس کی پیاس نہیں پوچھتی ہے یہی سبب معصوم نے فرمایا بہترین انسان ہوئے اللہ کی نظر میں محبوب ترین انسان ہوئے جو لوگوں کے لئے خدم آگے بڑھاتا ہے لوگوں کی حجت روائی کرتا ہے ان کی گرے کھولتا ہے ان کی مشکلوں کو حال کرتا ہے چند روایتیں سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دلوں کی بیداری کے لئے ایک بلند آواز سے دروت پڑھ دے محمد اور ان کی آل تھت تو نہیں گئے میرے بھائی کل انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہے انشاءاللہ پھر آپ اچھی طرح سے عید آنے سے پہلے عید منہ لیجئے عید آنے سے پہلے عید منہ لیجئے لیکن میرے بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں یہ ایک اہم ترین پیغام آج کے حد تک چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مصدعنا محمد و حالی محمد محمد و عجل فرق بہرحال زمانے کی بھی ستم زریفی ہیں عزیز و فائننشلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا عجب بیت اللہ مجھے نہیں معلوم نہیں سنایا میں نے یہاں سے آپ لوگ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں درست ہے نہیں جا سکتے ہیں خب مومنین کے ماں پہنے اختلاف پہت جاتا ہے آپ خود ہی اپنے مسئلے گال کر لیں پہلے شاید ممکن تھا اب نہیں جا سکتے بہرحال لیکن خدا رہا اپنی زندگی میں سے اور اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ضرور بزرور مختص کریں فلان کریں حج اور زیارت کے لئے اور پھر وہی مسئلہ ہے کہ جس طرح سے مجلس میں آنا بہت بڑی فضیلت ہے اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ انسان اس سے پائے اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرے اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنا دے اسی طرح سے سفر حج اور زیارت ہے انسان جب واپس پلٹتا ہے اس کے سوٹ کیس تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں کاش اس کا جی میرے بھائی کاش اس کا دل بھی بھر جائے نیکیوں سے اچھائی کے خیالات سے دوبارہ سے ریاکاری کی نظر نہیں کر دیں پہلا حج کر کے آئے تو ہو گئے حاجی صاحب دوسرا حج کر کے آئے تو کہتا ہے میں ہو گئے الحاج اوہ مبا وہ اردو اور عربی ہے تو کس چکر میں اپنے آپ کو بزا رہے عربی میں حاج کہتے اور اردو میں حاجی صاحب کہتے لفلام بڑھا دیتا ہے تیسرے حج پہ فتنی اور کیا کچھ بڑھا دیتا ہے یہ دعوت دے یہ ولی میں سارا کا سارا نام و نمود کیا بچ ہے کیا بچ ہے مجھے بتائی میں حیران و بریشان میں ایک سام مجھ سے کہانے لگے کہا ہے مانا صاحب میں اتنی مرتبہ سیارت کے لیے جاتا ہوں میں کہا کیوں جاتے کہہ رہا فائل خرام ہو جاتی ہے تو وہاں جا کے درست کروا دیتا ہے میرے بھائی یہ کی طریقی کار ہے یعنی میں جان پوچھ کر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کرتا رہوں اور امام کی بارگاہ میں چلے جائیں مولا آپ کا ہوں بسم اللہ کچھ مہربانی فرمائی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی پروردگار مہربانی فرمائی ہے لیکن کب تک یہ اگر انسان مو موڑتا رہے گا ایک نیک دن دل سی آو جائے گا وہ تو عطا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دل کے ساتھ کسی بھی نیت کے ساتھ انسان اس بارگاہ میں پہنچ جائے ایسی سو واپسی پر منفر ہو کر نکلتا ہے منفر ہو کر نکلتا ہے لیکن یہ میری غمتی ہے میری بدقسبتی ہے کہ میں دنیا میں تو جمع کرتا جاؤں دنیا میں پیسے کو کہ میں دنیا میں بڑھتا چلا جاؤں لیکن اخربی اعتبار سے جو کماتا نہیں ہوں چار دن بعد ضائع کر دوں اس سے بڑھ کر میری بدبختی کیا ہے جو سرزمین اکربلا پہنچتا ہے منفر ہوتا ہے لیکن پھر کمال انسان کہ یہ ہے کہ واپس پلنٹ کر بھی اپنی اس نورانیت کی حفاظت کریں دعا کریں کہ یہ سلسلیں آسان ہو جائیں لویت کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں بیس مرتبہ پچیس مرتبہ باپ بیادہ اچھی بریت اللہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس گھر کا ایک تواف کریں خانہ کعبہ کا ایک تواف کریں ایک تواف سے مطلب کیا ہوا ساتھ چکر لگائے فرمایا پروردگار مطال اس کے نام آبان میں چھ ہزار میکیاں درج فرماتے ہیں ایک تواف ابھی عمرے کی بات نہیں ہو رہی حج کی بات نہیں ہو رہی ایک مستحاب تواف یعنی عمرے کا ایک حصہ اپنے تواف بجھا لیا ہے حج بیت اللہ کے جو مختلف مناسق اور عبادت اس میں آپ نے تواف بجھا لیا ہے ایک تواف چھ ہزار میکیاں نام آمال میں درج کر دیا تھی چھ ہزار برائیاں نام آمال سے مٹا دی جاتی ہے چھ ہزار درجات پروردگار مطال بلد فرما دیتا ہے یہاں تک کہ روایت میں حتی اذا کانا عند الملتزم یہاں تک کہ جب یہ اچھان ملتزم پر پہنچتا ہے دو معنی دیئے گئے ایک معنی ملتزم کا وہ جگہ خانہ کعبہ کا جو مین گیٹ ہے اور حجر اسود اس کے دنمیانی جگہ کو ملتزم کا آیا تھا ایک معنی ملتزم کا مستجار ہے یعنی بالکل خانہ کعبہ جس گیٹ پر ہے اس کے بالکل بیک سائٹ پر ہے یعنی یہ جو دیوار ہے اس کے بیک سائٹ کی دیوار کہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جو شخ ہوئی تھی مادر امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلحنا حمد حمد وعجل فرد کہ ایک زمانے میں شاید خانہ کعبہ کے دو گیٹ ہوا کرتے تھے وہ گیٹ اس لئے مستحاب ہے کہ انسان جب آخری چکر میں پہنچے یعنی آخری جب تواف کا آخری چکر لگا رہا ہے تو وہاں پر مہنچے اپنے جسد کے آزا کو دیوار کعبہ سے مس کریں دعا طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں بہرحال یا اس جگہ پر جب پہنچتا ہے یا مستجار پر پہنچتا ہے روایت میں ہے کہ جنت کے ساتوں کے ساتھ دروازے اس انسان کے لئے کوئی جاتے ہیں یہ ہے خانہ کعبہ کے ایک تواف کا جو خدا کے اپنی پوری زندگی کا محور اپنے رب کو قرار دے خدا اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے راوی کہتا ہے یہ سارے کی ساری فضیلت تواف کے لئے مولا فرمایا ہاں یہ ساری کی ساری فضیلت تواف کے لئے اور اے چاہنے والے اب جب بات یہاں پر آگئی ہے تو میں تجھے اس شیع کی خبر دوں جس کا عجر و سواہ و باداش تواف کے سواف سے بھی زیادہ ہے ایک مومن کی حاجت روائی کر بروردگار مطال تجھے دس تواف کا عجر و سواہ و بطا فرمائے دلوں کی بیداری کے لئے بلے گا فرمایا گیا نیت تمہاری خدا ہونی چاہیے پھر اس کے بعد تو مومن کا کام کر با ہے نہیں کر با ہے اس سے کوئی خرم نہیں پڑتا بروردگار مطال کی بارگاہ سے معجور ہو یہ روایت میں چھٹے مام سے کر رہے ہیں اگر کوئی شخص خدا کی خاطر کسی مومن کی حاجت روائی کے لئے اپنے گھر سے نہیں دلتا ہے کوئی فائنلچن کریسس ہے کسی کی جوپ نہیں ہے کوئی مریض ہے کوئی کسی بھی اعتبار سے نیا نیا مسکت میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یا کروں کہاں رواب نہ آگے پڑھ کر اس کے لئے روائی کر دی چھوٹا سا کام کسی بھی مومن کا کسی مسلمان کسی پاکی سب بدرات انسان کا فرمایا نیت یہ ہے رہے کہ خدا کا طور چاہتا ہوں جو دوسرے مومن کا حق میری کردن پر اسے عطا کرنا چاہتا ہوں فرمایا اگر اس لئے گا اور حاجت روائی کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مقصد تھا اس کا وہ تجھے حاصل ہو گیا پر وردگار کرتا ہے ایک حج اور ایک عمرہ وہ بھی وہ جو خدا کی بارکہ میں مقبول ہو چکا ہے اور آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں مکنے ظاہر میں صحیح ہو یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا کی بارکہ میں accept بھی ہوا اقول بھی ہوا یا نہیں ہوا سے چکا لیکن اگر مومن کی حاجت روائی کے لئے جاتا ہے اس حالہ پھر اس کی حاجت روائی میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے صفحانِ جمال کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اپنے محلہ و آقا کے بعد ایسے میں ایک شخص آیا صفحانِ جمال امڈوں کو قرائے پر دیا کر دیتے اس کو یہی مسئلہ داری کہا جاں آگے بڑو جاؤں صفحان اس کی مشکل حل کر کے مشکل حل کر کے امام نے آج رو پاداش کیسے کر کی فرمایا مشکل اگر حل کر دے پر وردگار ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا سوا اس کے بعد علی رواہ جملے کو سنیئے فرمایا خانِ کعبہ ہمارے پاس چار مہینے ایسے ہیں جو ماہِ حرام کہلاتے ہیں ماہِ رجب ماہِ سیقادہ ماہِ سلحجب ماہِ محرم بہرحال اس کی خاص خصوصیات ہیں اس میں خدا نہ خاصتہ اگر کسی کا قتل ہو جائے دیت بڑھ جاتی ہے یہ چار مہینے کا خاص احترام ہے زمانِ چاہیلیت میں بھی جو لوگ رہا کرتے تھے وہ ان مہینوں میں جھن نہیں کیا کرتے تھے دوسرے سے لڑا نہیں کرتے تھے فرمایا اشغر الحرم میں دو مہینے یعنی چار مہینوں میں سے دو مہینے روزے رکھنے کا سواب پروردگار مطال ایک مومن کی حاجت روائی کے وزتہ کرتا ہے اور مسجد الحرام میں دو مہینے کا اعتقاف کا سواب جو اسے بہرمانت فرماتا ہے تین چیزیں بیان کیلئے ایک حج اور ایک مقبول اپرا ایک مقبول حج ایک مقبول اپرا دو ماہِ حرام میں سے دو ماہ روزے رکھنے کا سواب اور دو ماہ مسجد الحرام میں اعتقاف کا سواب پروردگار مطال اسے اتا فرماتا ہے آپ ایک مومن کے ساتھ چلے اس کی حاجت روائی کے لئے بہرحال آپ نے کوشش کی نہیں کر پائے اس کی مشکل حل لیکن آپ گئے تو سائی آپ نے وقت تو نکالا آپ نے اس سلسلے میں کوشش تو کی پروردگار مطال اس صورت میں بھی ایک مقبول حج کا سواب اسے اتا فرماتا ہے اللہ ما صلح اللہ مال 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 یہ سبب ہے پانسو ماخر میں فرماتا ہے چھٹے امام فرغبو فیل خیر خدارہ جلدی کرو رغبت اختیار کرو خیر میں جلدی سے بجانا آج مجھے بہت خوشی ہوئی مسجد میں ہمارے گھر سے جو قریب مسجد ہے تو آخر میں نے اپنے ایک دوست کو اسی طرح سے دیکھا ہے میں بہت احران ہوں جمعہ کا دن تا تھوڑا سا ہم میں یہ کیفیت کم ہے ہم جب کسی نیکی کا سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ایک کلز ہے اس نیکی کو بجل آوا شیطان اسی میں انسان کو بلا دیتا ہے وہ گل آتی نہیں انسان آج ہی نیت کر لے یار فلاں نے مجھ سے پیسے مانگے تھے فلاں نے جو ہے وہ مجھ سے فلاں چاہے کا تقاضی کیا تھا اپنی اولاد ہوتی ہے تو انسان درد بند ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ تو درد ہی نہیں ہوا مجھے اس نے بیچارے نے دس دن پہلے مجھ سے کہا ہے مجھے جواب دینے کا بھی موقع نہیں ملا ایسے ہی نیتے ہیں جیسے ہی کہتے ہیں میں ڈیلے کرتا ہوں بس وہ ڈیلے ہی ہو جاتا ہے فرمایا روزہ کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے میں پاکستان میں بھی اس جملے کو ارزدر کہایا تھا روزہ کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے روزہ جسم کے دردوں کو ختم کر دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں ایک صاحب جائے ہو پاکستان میں روک اڑتال میں بیٹھے تھے لبے عرصے تک تو بعد میں کسی سے کہہ رہا تھے کہ 26 کلو میرا وزن کم ہوگی 26 کلو میرا وزن کم ہوگی اور کتنی موزی امراض سے پروردگار نے جو مجھے لا حق تے ختم نہیں ہوتے تھے نجات عطا کرتے روزہ ایٹسیلف عزیزوں زندگی چاہتے ہیں اس بطر مبارک کو کم سے کم دے یہ تو اپنا ہے بھائی یہ پرایا نہیں ہے درستہ دسترخان دوسرے میں سجا ہے لیکن یہ تو اپنا ہے اس پر ظلم نہ کرے میرے بھائی برنہ انسان جنگی چلا ہے روزہ کا ایک فائدہ یہ جسن کے درد ختم کر دیتا ہے لیکن دوسری جانب دوسرے مومن کے نسبت سے جو بے دردی کی کیفیت ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت سے جو درد میں آر آپ احساس نہیں کرتے روزہ کا روح پر اثر یہ ہے کہ روح کو درد مند بنا دیتی ہے روزہ روح کو درد مند بنا دیتا ہے دوسرے مومن کی نسبت سے انسان درد کو احساس کرے اور فوراں مقام عمل میں آئے ایک ہمارے دوست نے ہمارا کسی جگہ پر بیٹ کر وہ بحیثہ کر رہی تھی جمعہ کا دن تھا پڑھنے لگے ہم لوگ فضیلتیں کس کی غسل جمعہ کی میں نے کہا مجھے اجازت دیں پانچ منٹ کے لئے ایک کام ہے وہ کر گیا تھا وہ واپس آیا میرے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے میں نے کہا بندہ غائل ہے کدھر ہے بھائی اچھا میرے پاس بطور مہمان آئے ہوئے غائل ہے بندہ کدھر ہے بھائی تھوڑی دیر بعد گوش روم سے نکلے ہیں وہ ہی کپڑے پہنے ہیں گیلے گیلے بھی کیا ہوگی آگا مصل کر رہی ہے بھائی نہ ٹوویل ہے نہ کنچ ہے لیکن جب فضیلت سنی فوراں مقام عمل میں ٹھیک ہے ٹویل نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی وہی کپڑے میرے لیے میرے لباس کے خوش کرنے کا باعث بن جائیں آج مسجد میں یہی سلسلہ ہوا ہمیشہ ہم پیش امام کو دیکھتے تھے کہ وہ ازان دینے کے بعد نماز عشاء کی پہلے سجدہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد عقامت اور نماز کا سلسلہ سارے لوگ دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے آج اقامت سے پہلے انہوں نے مڑ کے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز عزان اور عقامت کے مابین سجدہ کرتا ہے یہ بابم من ابواب الرزق اللہ کے رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ انسان عزان اور عقامت کے مابین اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں خوشی ہوئی عزیزو سارے انکیساری مسجد سجدے میں چلی گئے یہ ہے انسان کا دوال جب اچھائی کو دیکھے فوراً اس کی جانت دنیا میں ایسے ہی ہے عزیزو ابھی کوئی بتائے گئے میں فلاں بینک میں جو ہے وہ وہاں نوکری وہاں پیسہ وہ بزنس بہت اچھا ہے دوسرے دن جوڑ کر ہردگاہ سے پیسے جمع کر کے انسان وہاں لیکن کیوں آخرت کے سلسلے میں انسان اچھا کل کروں گا تو پڑسو کروں گا وہ ترسو آتی ہی نہیں ہے بہرحال فرمایا نیکی کے بجا لانے میں رخبت سے کام لو اور یاد رکھو میں نے مختصر کیا فرمایا یاد رکھو یاد رکھو جب تم کسی مومن کی حاجت روائی کرتے ہو وہ مومن کیا خوش ہوتا ہو تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کر رسول اسلام خوش ہوتے اس سے کئی زیادہ رسول اللہ کی خوشی کے اسباب کی تم فرامی کرتے ہو رہ کر رہنے والا یہ انسان ہے کہتا ہے کہ ظالم حکومت ہے مجھ پر محسوس بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا مجھے کسی نے بتایا یہ جو حاکم آیا ہے یہ جو ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا لیکن مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہتا ہے میں اس ڈر اور استراب کے عالم میں حج بیت اللہ کے لئے کیا پہنچا اپنے ساتھوے امام امام موسیق قاظم علیہ السلام کی فرم اور پہنچ کر میں نے ماجرے کا ذکر کی ہے مولا اس قسم بھی کیفیت ہے خود کر سلتے ہیں عزیزو خود کیجئے خود آگے بڑھئیے مشکل کے حل کے لئے وہ زندگی میں سے وقت نکالی ہے یہ زندگی پتہ دیتی ہے کہ میں اور آپ آخرت کے لئے جی رہے نہیں کہ دنیا کے لئے دوسرے مومن کے درد کو احساس کیجئے اور اس کے درد کا مدعویٰ کرنے کے لئے اس کی گرہ پشائی کے لئے اپنی زندگی میں سے وقت نکالے ایک موقع میں آپ دیتے ہیں میں حل نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس اتنے کانٹیکس ہیں کہ آپ کسی اور سے کہہ سکتے ہیں میں کیوں فون کروں نہیں اہل بیت ہم سے اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ میں فون کروں اپنے لئے امام کا اچھی بات نہیں لیکن دوسرے کے لئے مانگنا ایک تقاضی کو پیش کرنا ہے اس میں کیا آ رہا جائے امام کی بارگاہ میں آیا امالا یہ مسئل ہے امام نے خط اٹھایا لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرح میں خط کے الفاظ آپ کی خطوں نے پیش کروں بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد حمد کی آفر اللہ الرحمن 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 کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا سوائے اسے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے کر ورنج و اندوہ کو دور کرے یا اس کے دل کو خوشی عطا کرے اور آخر میں مولا فرماتے ہیں وَحَادَ أَخُوَ اور یہ تیرا بھائی بس کہتا ہے میں یہ خند لے کر پہنچا اپنے علاقے میں دقل باب کیا کا کون کا رسول السابر تقیئے کا زمانہ ہے عزیزوں مولا کا اہم لقب سابر کا کون کا رسول السابر یعنی سابر کا پیامبر ان کی جانب سے پیغام لانے والا کہتا ہے میں حیران و پریشان ہوگی اب بغیر نالین کے ننگے بہر دوڑتا ہوا آیا میرے پیشانی کی بوسے دی مجھے گلے سے لگایا بہت احترام کے ساتھ لے گیا اپنے گھر میں صدر مجلس میں بٹھایا میرے سامنے بہت ہی عدب کے ساتھ بیٹھ گیا جیسے ہی میں نے مولا کا خط نکال کے دینا چاہا پہلے اپنی جگہ سے کھڑا ہوگی کھڑے ہو کر اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا پھر بڑے احترام سے اس خط کو پھولا اور پھر اپنے جملات کو پڑھا کہتا ہے کہ میں حیران و پریشان ہوگی اپنے خاتم کو بلائے اور بلانے کے بعد اپنے مال میں سے ایک ایک شہ میرے ساتھ تقسیم کرتا چلا گیا اتنے میرے پاس پیسے ہیں اتنا میرے پاس مال و ازبام ہیں جو شہ تقسیم نہیں کر سکتا تھا اس کا عوض مجھے دیتا چلا گیا اور بس مجھ سے اتنا پوچھتا چلا گیا اے میرے بھائی تو مجھ سے راضی تو ہوں گیا اے میرے بھائی تو مجھ سے راضی اور وہ جو ٹیکس کی شیٹ تھی جس میں میرا نام غلط طریقے سے محسوس ہی ہوتا ہے چونکہ مومن بہرحال سسٹم کو کولیپس نہیں کرتا ہے بہرحال چونکہ ظالمانہ نظام تھا جان بوجھ کر میرا نام جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا کہنے لگا جیسے ہی میں کہتا کہ میرے مولا خیر و آفیت سے اس کے چہرے آشاش پرشاش ہو جاتا بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ میں نے تیہ کر لیا کہ اس احسان کا جواب نہیں دے پاؤں گا مگر یہ کہ دوبارہ سے اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ کر یہ پیغام دوں دوسرے سال مولا و آتا کی خدمت میں پہنچا حج بیت اللہ کیلئی امام کی بارگاہ میں پہنچا یہ کہ کر کے بیان کرتا چلا گیا کہتا ہے مولا کے چہرے کرم اور چہرے کی خوشی کے عالم میں مولا مولا آپ خوش ہوئے مولا آپ خوش ہوئے آپ کے چاہنے والے نے یہ کام کیا نہ صرف یہ کہ ہم خوش ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیر المومنین خوش ہوئے بلکہ اللہ کا رسول خوش ہوا عزیزو اگر اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار بطال مہربانی فرمائے گا انسان خود کر سکتا ہے اپنی جانب سے نہیں کر سکتا اپنے کانٹیکس یوز کریں یہ روایت جب بھی میں پڑھتا ہوں عزیزو پریشان ہو جاتا ہوں حتیٰ امام نے بسا اوقات اپنے اسٹیٹس اور اپنے مقام کو بھی ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے آگے پیش کر دی دس میں امام امام علی النقی علیہ السلام اللہ وسلم علیہ محمد محمد معجل محرجہ ہوئے ملتا ہے کہ آپ کسی کام سے سامرہ سے نکل کر کسی دوسرے شہر اور قصبے میں گئے ہوئے ایک شخص آیا امام کا پتا دونتے دونتے امام کی خدمت میں پہنچا مولا قرص کے بوجھ نے مجھے دبا دی ختم ہو گیا ہوں آپ کے جد کا چاہنے والوں اس سلسلے میں امداد فرمائی امام نے ایک صفحہ اٹھایا عزیزو یہ دونوں ہی واقعات میں امام معصوم نے حاجت روائی کے لیے خط لکھا ہے توجہ جانتا ہوں اس خط کی کیفیت اور اس خط کی کیفیت دیکھئے ایک ورکہ اٹھائے اور اس میں لکھا میں علی ابن محمد نقی اقرار کرتا ہوں کہ فلا ابن فلا اس انسان کا نام پوچھا کہ فلا ابن فلا کا اتنا قرضہ میری گردن پر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس تاریخ تک میں نے اسے ادا کرنا ہے یہ لکھا اور لکھنے کے بعد اسے دیتا ہوں کہا مولا یہ کیا ہے کہ کچھ نہیں کل کو جب ہم سامرہ پہنچ جائے اور بڑی تعداد میں حکومت کے افراد بھی موجود ہوں یہ برقہ لے کے آ جانا اور لا کر مجھے دینا کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اس قرض کی ادائی کی کا وقت آگیا ابھی تک آپ نے ادا کیوں نہیں کیا اور اس سلسلے میں اسرار کرنا مولا یہ نہیں کر سکتا ہوں کہا ہمارے حق کی قسم جیسا میں تُس سے چاہتا ہوں ایسے ہی کر دیں ایک حاجت رواہی کے لیے امام وقت ایک مومن کی حاجت رواہی کے لیے امام نے ادنا اسرار فرمایا کہا چاش مولا جیسا آپ فرماتے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں حکومت کے افراد جاسوس موجود ہیں ایسے میں میرے مولا سے اس نے آ کے پیسے کا تقاضہ کیا بہرہ جو کچھ بھی ہے ظاہری رشتداری کا پاس رکھتے ہوئے جب متوقع لعین کو خبر ملی اس نے 30,000 درہم جو ہے وہ اس ماجرے کی وجہ سے کہ کوئی شخص آیا تھا اور امام سے قرضے کا تقاضہ کرنا تھا بجوا کیے کچھ دن گزرے یہ شخص آیا امام کی بارگاہ میں امام نے فرمایا جا یہ تیرا حصہ موجود ہے لے جا کہا یہ مولا بہت زیادہ ہے تیری خاطر ہے سب قسم تیرا ہی ہے اور اس کی زباہ پر یہ جملے آئے اللہ آپ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو اور اپنی حجت کو کس مقام پر خرار دے وہ امام میں معصوم جو دوسرے کی مشکل کشاہی کے لیے اپنی عزت اپنا مقام اپنے تمام کانٹیکس یوز کرتے ہیں دوسرے کی حاجت روائی ہو جائیں میرے جیب میں پیسہ موجود ہے میرے پاس اضافی رقم موجود ہے اور اللہ کی اس رحمت کے سامنے میں اپنے دروازے بند کر دوں اس سے بڑھ کر میری بندبختی کیا ہوگی عزیزوں اس ذریعے سے خدا بند مطارق مجھے اور آپ کو گلندی دینا چاہتے ہیں بس ایک آخری پیغام ربط مسائل سے پہلے تھوڑا سے سلسلے میں غور کیجئے گا ایک دنیاوی مشکل ہے ایک اخراوی مشکل ہے ایک توجہ چاہتا ہوں غور کیجئے گا ایک فرد کی مشکل ہے اور ایک قوم کی مشکل ہے بتائیے دونوں میں سے کون سی مشکل زیادہ عزیم ہے ایک انڈیویجل کو ایک مسئلے سے باہر نکالنا زیادہ بڑا عمل ہے یا ایک قوم کو ایک قوم کو کوئی شک نہیں اسی طرح سے دنیاوی مشکل سے آپ نے باہر نکالنا تو زیادہ عجل پائیں گے اس کو اخری مشکل سے باہر نکالنا تو زیادہ عجل پائیں گے اس کی ہدایت کی فرمایا آٹھ عمل ایسے ہیں ختمی مرتبت کا ہی ارشاد ہے فرمایا جو شخص بھی میری امت میں سے ان آمان کو بجان آئے گا حشراہ اللہم عن نبیین وصدیقین وشہدہ وصالحین پروردگار اسے اپنی قوم انعم اللہ جو ہم مسلسل کہتے سراط اللہ نعم پروردگار ان نبیوں کے ساتھ ان صالحین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صدیقین کے ساتھ انسان کو محشور کرے گا آپ کا یہ کون سے آٹھ عمال ہے فرمایا کوئی حج پر جا رہا ہے زادراہ نہیں ہے تم نے اس کے لئے زادراہ فراہم کر دیا کوئی تندست ہے پریشان حال ہے تم نے اس کی دست رسی کی اس کی فریاد رسی کا جواب دیا کوئی مملوک ہے غلام ہے آئندہ قاتلوں سے غلامی سے نجاتی روایتوں کے مطابق میرے مولا امیر اکھائی نام عزیزوں مخصوصاً ان پچیس سالوں میں جس میں آپ کو ظاہری اعتبار سے قدرن سے دور کر دیا گیا تھا کس طرح سے میرے مولا نے اپنی محبت کا پیوام پہنچا ہے مسلسل میرا مولا زراط فرماتا زمینوں کو عباد کرتا درخت لگاتا لوگوں کے لئے پانی کی فراہمی کرتا یہاں کوہ اور پانی کا جسے کہہ سکتے ہیں برامت ہونا وہاں اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں فوراں کاغذ نوم فوراں کاغذ نوم اور لکھتے ہیں علی ابنہ علی طالب نے واقف کر دیا ہے غریبوں کے لئے ناداروں کے لئے سفر پر جانے والوں کے لئے روایت کے مطابق ہر مہینے فورٹی تھاؤسن دینار میرے مولا کی جانب سے وہ انکم تھی جو مولا اللہ کی رحمت ہی نہیں تھی اس طرح سے خدا کی رحمت کوشش کرتے ہیں انہی روایتوں میں یہ روایت میں نے آج پڑھی جس کی مطابق امام نے اپنی زحمت سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ایک ہزار خلافوں کو آساد کیا ایک ہزار خلافوں جو خلافی کی زندگی پسر کر رہے تھے یہ بیسہ مفید ہے اسیسوں یہ زندگی مفید ہے فرمایے جو یتین کی پرمرش کرے اسی طرح سے کوئی بھوکے کو کھانا کے لائے کوئی بیاسے کے لئے پانی فرام کرتے ایک ہزار انڈیویجلی اعتبار سے ذکر کیا گرمی کے دل میں روزہ رکھیں اور ایک ہزار پھر ذکر کیا معنوی اعتبار سے کہ جو کسی گم کرتا ہے راہ کو راستہ دکھا دے راستہ دکھا دے عجر و قوم علاللہ عزیزوں خدا را قدر کیجئے اپنے محسنوں کو خدا را فراموش نہیں کیجئے انجینوں سے پاہر نکھانا اور اس غیبت کے زمانے میں جو مراجع اکرام جو نظام اسلامی سلسلے میں کوشش کر رہا ہے خدا را ساتھ اگر نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں دشمن کیا رکاوٹیں کم کھڑی کر رہا ہے جو میں اور آپ عرض کر رہا ہوں ایک مومن دوسرے مومن کی مشکل حل کرتے خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے ایک مرجع اپنی جگہ سے اٹھتا ہے ایک سسٹم کو پاکیزہ بناتا ہے لوگوں کی نہ صرف دنیاوی اعتبار سے اخربی اعتبار سے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے دورست ہے سیزو غیبت کا زمانہ ہے ہزاروں رقائے سے حق نہیں رکھتا ہے کہ میں اور آپ مدد کریں دعا طلب کریں سیزو خدا کو کیا جواد دیں کہ سلسلے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے پروردگار مطال محروم نہیں فرمائے گا خود بھی سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں یہ زندگی گزارنے کا وہ انداز ہے جو بتاتا ہے کہ میں اور آپ آخرت سجانے کے منتظر ہیں حج رکو معلاللہ حد اقل حد اقل آج کی شب میں ایک کام ایک کام چھوٹا سا کام بغیر نام و نمود کے کوئی چھوٹا سا کام کسی کی واقع نزیزو اینن روایت ہے فرمایا اس طرح سے رحمت خدا سرازیر ہوتی ہے اس تیزی سے قلب انسان کو منور کر دی ہے جب وہ کسی مسترب انسان کی آجت روای کرتا ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں ہر بلند کر کہتا ہے پروردگار اسے دنیا و آخرت کی خوشیات آتا کرتے اس نے میری مشکل کو حد کر دی اس دعا میں میرے بھائی بہت آتا تھے بہت آتا تھے اجرکو بعلاللہ اجرکو بعلاللہ خدا سے وہ دنیا مانگے جس سے میرام اپنی آخر سے جا سکے انسان اگر کسی جگہ پردیسی ہو اور جاننے والے مو پھیر لے کس قدر ساخت ہوتا ہے اس پردیس میں اپنے روز و شم کا گزارنا زیزو یہاں نماز مکمل نہیں ہوئی صفیر حسین کی وہاں مڑ کے دیکھا زیزو مغرب کے بعد تیس آدمی ہے لیکن یہ شاہ کے بعد یا بعض روایتوں کے مطابق مغرب کی نماز پڑھ کر جب باب کنڈا پر میرا مولا مہنچا ہے ساخت ہوتا ہے ایک آدمی بھی نہیں ہے اور ایک اپنی چان کی پروہ ہے سفیر حسین یا کتنہ ہے ایسے میں اسیزوں پورے جناب مسلم کے اس ماجرے میں اسیزوں دو گھر ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے واقعہ بیان کیا یہ الہی کرتے ہیں ایک جناب حانیب نوروہ کا گھر قید خانے میں ٹالے گئے شادت رلما ہوئی مسلم میرا مہمان ہے تمہارے سپرد نہیں کرو ماغو عزیزوں وہ گھر ایسا گھر کتنا بھی بڑا ہو الہی گھر ہے الہی گھر ہے پہلے مہنے میں انسان ڈرتا ہے لیکن اگر اس گھر سے دوسروں کے حقوق بچی طرح سہتا کرے گا الہی گھر ہے اور ایک دوسرا گھر عزیزوں کس کا ہے اس مومنہ دعا کا گھر ہے سفیر حسن گلی سے دوسری گلی یا تکے جب اس مومنہ اور ضعیفہ کو دیکھا فرمایا پیاسا امانی کی سبیل کر دے اس نے پانی کی سبیل کر دی کہا سی آپ کیے اسی مقام پر آ بیٹھے تڑپ کے کہنے لگی پراشوب زمانہ ہے اپنے گھر جائیے اس لئے ابن عطیل خاموش ہے پھر کہا آپ یہاں سے چلے جائیے میں راضی نہیں ہوں پھر تڑپ کے کہا اے مومنہ فقدیتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہوا کہا جائے کہ آپ کون ہیں کہا میں حسین ابن علی کا صفی مسلم ابن عطیل گھر کے دروہ سے کھولتی ہے گھر کے دروہ سے کھولتی ہے جو رکو معلوم پوری رات عبادت میں بسر کی انہوں کو خبر ملی بڑی تعداد میں تین سو پانکسوں کی تعداد میں عزیزو آ کر حملہ کیا بنی حاشم کا شہر یکو تنہا لڑتا چلا جا رہا ہے یکو تنہا لڑتا چلا جا رہا ہے آخر میں دیکھا کہ جب آپ جنگی قواعد کو رعایت کرتے ہوئے نہیں لڑ سکتے کیا کیا انہوں نے عزیزو چھتوں پہ چڑ گئے اور میرے مولا کے سفیر کی جانے پتھر اور آگ پھیکنے لگے کہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ تڑک کے جناب مسلم ابن حقیل نے کہا کیا میں غیر مسلم ہوں کس نے تو یہ اجازت دی یہ اس طرح کرو یہ اختیار کرنے کی کربنا کا شہید اول عزیزو خدا نے کیا مقام مرتبہ عطا کیا ہے نرڈہ یہ سراد مستقیم پر چلتے ہوئے کہ انسان تناہ ہو جاتا ہے اور خصوصیت سے میں آج اسی لئے انتخاب کیا جناب مسلم ابن حقیل کی کہ جہاد میں مالی جو روخ مالی اعتبار سے جو ایک اہم روخ ہے جسے میں اور آپ مدنظر نہیں رکھتے اسے مدنظر رکھیں اور کوشش کریں کہ جو حلال کے میں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ ہے جو ضرورت اور سہولت کے اپنی ذات پر خرش نہ کریں باقی اللہ کی راہ میں دین دے رہے عزیزو اجرکوم علاللہ شہید اول کربالہ کا بہت پیاسے دار علمارہ اس نے قابل عزیزو پانی کا تقاضی ایک مرتبہ قاسیاب لائے گیا بہران چونکہ آپ کے لبائے مبارک زخمی ہو چکے پینا چاہتے پانی خوب کا کترہ پانی میں گرانے قاسیاب آپ کو بدلا گیا پھر بدلا گیا آپ خدا کی بارکہ میں ولد کی اگر یہ پانی میرے نصیب میں ہوتا اور میری تطدیر بھی ہوتا تو میں اسے پی لیتا میں کہوں گا اے مسلم تُو کربلا کا شہید اول ہے وہاں ایک میں پیاس سا شہید ہونا ہے پر وردگار مطال تجھے یہ مقابر مرتبہ فرمایا مالی امیر انسیب الحسین میرا بولا حسین ابن علی کے اور کوئی نہیں ہے اس قسم پرسی کا عالم ہے فرمایا اے لئی نسیس اس مفتقوں کو بھی جا کے پڑی ہے کس طرح سے شہامت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ پیغام حق کو پہنچا ہے یہ ہمارا مقام ہے یہ نسام چلانا صالحین کے لئے نہ کتن جز فاصل و فاجر کے لئے جب قاتل حسین کو قلم کر دیا جائے گا مجھے اتنا وقت دے کہ میں وسیعت کر سکو اس تین وسیعت فرمائی آپ کبھی پڑی گا تنائی میں اور زار زار روئی مسلم ابن عقیل کون ہے اٹھارہ ہزار نفوس نے جن کے ہاتھوں پر بے عد کی تھی مسلم ابن عقیل کون ایک بڑی تعداد میں محلو اسباب ان کے لئے لائے گیا تھا کہ آپ دین مبین اسلام اور جہاد کیا ہمیں خلج کریں وسیعت نے کیا ہے ایک فرمایا کوئی میرے مولا کو پیغام دے کوفے دینا تیسری مسیح نصیش پروردگار سے مانگے کہ میں خدا کی راہ میں مان کے اعتماد سے جہاد کر سکے فرمایا میں اس شہر میں آیا جب سے میں مقروض ہو گیا ہوں سات سو ترہم کا میری زرہ کو بیج کے میرا قرز عدا کر دیا جائے اس قدر میں تلمان ہے لیکن بیت الامارا کی چھت پر لے جایا گیا زبان پر جن لے آئے اللہ اکبر جب نہیں روح کیا ہو کوفے کے راستے کی جائے اور اپنے مولا کو سلام کیا اسلام علی قیام عبد اللہ مولا اپنے سفیر کا سلام آخر میرا مولا ایک راست میں مقام پہ بڑا کوفے سے آنے والے نے خبر دی میرا مولا زار زار بلند آواز رونے لگا گریہ فرمایا اس موقع پر جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اے بیٹی نہ گھبرانا آج کے آب آب پر دی آب 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 کے ساتھ کے سابر کو کیا جا رہا دامن جلا گوشوار جینے میں مقتل میں بچی کی فریاد بابا تریتی با حجرکم عدد اللہ عالا والعادل طمب آلال قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم و ایمون قلبین قلبون بارلا مارس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما جو زندگی باقی رہ گئی ہے تریتات بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں بھی ہوئے ہر وہ حاجت جس کا بورا ہونا تلی مسلحت میں ہے قبول مقبول فرما جو مریض ہے خصوصیت سے انتباس دعا کے لئے کہا ہے ہم سب شب امراض روحانی میں ممتلہ ہیں پروردگار ہم سب کو شفائے کاملہ و آجلہ تاک فرما واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے اے پروردگار تجھے مائم مبارک رمضان کی نا آخری شبوں کا واسطہ غیب سے ان کے لئے رزق کی فراہمی فرما رزق حرام کی لانت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما جو زیادہ رزق تو نے مومنین کو عطا فرمایا اسے باب برکت بنا دے دوسرے مومنین کو فائننشل اور اکنومیکل کرنے والا رزق زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو عطا فرمت جو بچے شادی کی تحلیس پر امام آپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری پر جلانے کی توفیق عطا فرمت ان بچوں کو دنیا آخرت کے لئے کا عرمد حمصر عطا فرمت شادی شدہ دری بارگاہ ان اولاد کے متمنی جناب علیہ اکبر و جناب سکینہ جمان سالح اولاد عطا فرمت جنہیں میرے پروردگار جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیے اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمت واستہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علمائی کرام مراجع عزام رہ بران عزام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمت ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمت اے میرے پروردگار عزیزوں اس دعا کو صدق دل سے مانگے اور توجہ کے ساتھ مانگے مایوسانہ کیفیت میں نہیں مانگے رخبت اور امید کے ساتھ مانگے وہ مسبب الاسباب ہے پروردگار اس والے دنیا میں جو کچھ دنیا میں عطا کی ہے جان مال اسباب عبرو عزت اولاد اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبان سے اپنے مولا و آقا کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرمت ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرمت اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہلے بیت علم السلام کے مزارات مخدوسات مخصوصا سرزمین مکہ و مدینہ و کربلا کی زیارت بامعرفت طریب سے عطا دنیا میں جہان گئی پاک فطرت انسان مسلمان عطا لیکنرار کے چانے والے حسین کے ماتمدار آباد ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمت جو دشمن سے برسر پیکار دشمنوں برفتہ و مسرت و کامیابی و کامرانی اتا فرماؤں دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت وگرنا اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرماؤں بیت المقدس کی آزادی کے اسباب و براہم فرماؤں تمام مسلمانوں سے مربوط جگہیں خصوصیت سے مکہ و مدینہ پروردگار آزادی کے ساتھ یہ حج و زیارت کی سعادت سے بہرمند ہونے کے ہم سب کو توفیق اطاف فرماؤں و آسطا محمد و آل محمد کا تمام مسلمان آلہ خصوصیت سے حدر کرران کے چاہنے ملہ حسین کے ماتنداروں کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مان فرماؤں قلب متحر امام زمان کو ہم سے راضی و خشنود فرماؤں ہمارا شمار آپ کے اعوان و انسار میں فرماؤں آپ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ربنا تقبل منہ انکانت السمیع العلیم برحمتک یا رحمت